اسلام علیکم guys welcome back to my new vlogs i do hope everybody is feeling well تو آج guys ہم اپنے vlog میں مختلف problems جو ہے ان کو discuss کریں گے کہ ہماری society کے جو problems ہیں وہ وہ کیا کیا ہے غربت ہے بے روزگاری ہے لوگوں کی بے بسی ہے helpless ہیں hopeless ہیں تو first of all guys میں ابھی آپ کے ایک بچہ شو کرتا ہوں guys look carefully یہ جو بچہ ہے basically یہ orphans ہے he has no more his fathers ابھی he has to manage all the affairs of his families سخت سردی ہے ابھی یہ دیکھیں سورج تلو نہیں ہوا سورج کے تلو ہونے سے پہلے یہ اس کے پاس درانتی ہے یہ دیکھیں اور یہ فیلڈ میں جا رہا ہے اپنے animals کے لیے فیڈ کو manage کرنا ہے اب دیکھیں could you imagine کہ how we are wasting our talents how we are wasting our stars how we are wasting our futures ہمیں concern کرنا ہوگا ان کو compensate کرنا ہے accommodate کرنا ہے اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور کرنا ہے بیٹے کدھر جا رہے ہیں آپ کبارے کبارے نو اچھا guys کبارہ اس کو کہتے ہیں جو remaining part جاتا ہے نا مکی کا وہ اور یہ بڑی tough job ہوتی ہے جو بڑے بڑے landlords ہیں ان کے جو بڑے بڑے fields ہیں مکی کے وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں اس کو کٹ دے پھر چلی بھی چلی جو ہوتی ہے اس کو چلنا ہوتا ہے اس کو پیک کرنا ہوتا ہے پھر ان کو جہاں وہ کہتے ہیں وہاں رکھ کے دے کے remaining part جو ہوتے ہیں وہ اپنے جاندروں کے چارے کے لیے یہ لے کر آتے ہیں نا کیا محمد شاہد تو guys ہمیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے تاکہ ہمارا ملک جو ہے اس کو آگے بڑھنا ہے تو guys ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی ہوگی live for other کا جو concept ہے یہ بڑا ہی highly helpful ہے انسان کے لیے انسان کی زندگی کے بعد جو چیز اس کو کام آنی ہے نا وہ اس کے نیک عامال لوگوں کی خیرخواہی اور لوگوں کی جو بھلائی ہے وہی کام آنی ہے کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں نا کہ یوں ہی ہے عبادت یوں ہی ہے دین و امام کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان اسلام علیکم guys آج تو میں اپنے ساتھ مون کو بھی لے آیا ہوں تاکہ جو میرے followers ہیں وہ entertain ہوں یہ دیکھیں میرے سر کے بالکل اوپر اسمان کے اوپر چاند جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے walk کر رہا ہے all are my followers are like to be moons وہ میرے لئے چاند کی طرح ہیں guys یہ جو village life ہے نا اس کی اپنی beauty ہے اس کا comparison نہیں ہے اب یہ دیکھیں یہ moon ہے اور ساتھ میں یہ بہت بڑی نیر ہے یہ back پہ دیکھیں لمبا ٹریک ہے یہ چھوٹا سا forest ہے اور یہ back پہ بھی ٹریک ہے اسلام علیکم guys ایک moral message ہے آپ کے لیے کہ no doubt انسان ایک بہت بڑا منصوبہ ساز ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا غافظ منصوبہ ساز ہے اپنی ساری planning میں یہ موت کو بھول جاتا ہے ہمیں موت کو یاد رکھنا ہے جو life ہے نا it has no trust no guarantee or no warranty وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی کا جسم ہے کیا جس پہ شدہ ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مقام خون کا گارہ بنائی اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی جب اسے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کے پھر خاک میں مل جائے گی تو گائز وہ کہتے ہیں نا کہ ویک فریدہ مٹی کھلی مٹی ہوتے مٹی دلی مٹی ہسے مٹی روئے انت مٹی دا مٹی ہوئے تو گائز ہمیں اپنی موت کو یاد رکھنا ہے ہمیں اس پلاننگ کے اندر ایسے کام کر کے جانے ہیں جو آخرت میں بھی اور اس دنیا کو چھوڑ جانے کے بعد بھی ہمارے کام ہیں اسی میں ہماری بھلائی ہے اسی میں ہماری بہتری ہے آپ جب دوسروں کے لیے سب کرتے ہیں دوسروں کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے گائز مورل میسیجز ڈیٹ کے اس طرح کے جو لوگ ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے سرو کرنا ہے ڈونیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ان کی جو نیڈز ہیں ان کا خیال کرنا ہے جو بیسک نیڈز ہیں ان کے لیے یہ روٹی ہے یہ کلوت کلوتس ہے یہ فوڈ وغیرہ ہے وہ چیز ہمیں ان کو پروائیڈ کرنی ہے وزڈم ڈیمانڈ ڈیٹ کے اگر ہم ان کو سرو کریں گے تو اس کا عجر ہمیں ملے گا ہمیں جو لیو فار اڈر کا کنسپٹ ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے اس کو پھیلانا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے دیس از ویر وہ نیڈ سو گو اسلام علیکم گائز گائز سی ایس ایس میں میرا فورسٹری سبجیکت تھا اس میں ہم نے بارڈ کے بارے میں بہت پڑا ہے بہت سی انفارمیشنز لی تھی کہ بہت سارے جو بارڈ ہیں پاکستان میں اب نیاب ہوتے جا رہے ہیں اس کی ریزن فورسٹ نہیں ہے ان کی کیر نہیں ہے پروڈکشن نہیں ہے ان کو ہم ہنٹنگ ان کی کرتے ہیں سب سے بڑا فیکٹرز ہے تو کلائمیٹک چینج بھی ہے لیکن ایک اور آئیڈیا ابھی کام ٹو مائنڈ مائنڈز اور یہ حقیقت ہے میں آپ کو اس کو کیمرے میں بلا کے دکھاؤں گا کہ ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے ان کی ڈائٹس کا ان کی جو خوراک ہے وہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہوتی باغوں میں جاتے ہیں ہم پارک سے پارک کے اندر جاتے ہیں فیلڈ میں جاتے ہیں ابھی یہ سردی شدید دسمبر شروع ہو چکا ہے تو میں نے دیکھا along with the side of canals صبح early in the morning یہ بارڈز جو تھے یہ پانی پی رہے تھے تو یہ اب ہمارے لئے moral میسج ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے ہمیں سوچنا ہے سمجھنا ہے اور یہ جو بارڈز ہے یہ پاکستان میں اب بہت ہی نیاب ہو گئے ہیں ریویٹ کیجئے گا اب دیکھتے ہیں کہ جو یہ سردی ہے صدید سردی کے اندرز یہ بارڈز جو ہیں پانی کی تلاش میں ہیں تو ہمیں ان کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا ہے مینج کرنا ہے اور یہ بڑی نیکیاں ہیں گاز یہ دیکھیں uncountable بارڈز ہیں sitting along with the sides of this big canals اب یہ دیکھیں یہ اڑ رہے ہیں one by one تو گاز جو شدید گرمی کا سیزن ہے اسی میں ہم ہمیں ان کو compensate کرنا ہے ہم باغوں میں جاتے ہیں پارکس میں جاتے ہیں ہم فیلڈز میں جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں تو ان کی جو ڈائیٹس ہے وہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے یہ بہت بڑی نیکی ہے بہت بڑا آجر ہے اور بہت بڑا ثواب ہے تو گاز آئی ڈو ہوب کہ یہ جو relating to care of birds protection of birds love for birds ایک میسج تھا آپ کو اچھا لگا ہوگا لائکس کیجے گا شیئر کیجئے گا اس پر سوچئے گا سمجھئے گا اور عمل کیجئے گا this is where we need to go اس میں ہماری بھلائی بھی ہے خیرخواہی بھی ہے جتنے birds زیادہ ہوں گے پاکستان میں پاکستان کی جو سینک بیوٹی ہے اس میں اتنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا تو this is where we need to go اللہ حافظ